نحمد و نسلی علی رسولِ کریم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی دوسری زوجہ محترمہ ان کا نام سودا قریش کے قبیلے آمیر بن لوئی سے ہیں ان کا تعلق اور اگر ہم سلسلہ نصب دیکھیں تو سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبدالشمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حصل بن آمیر بن لوئی اور والدہ کا نام سموس بنت قیس اور ان کا تعلق بنو نجار سے تھا حضرت سودا بنت زمعہ کا نکاح پہلا نکاح ان کے چچا ذات بھائی حضرت سکران بنت عمر سے ہوا اور ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ خود بھی بہت سلیم فطرت تھی بہت سوالے طبیعت کی تھی اور ان کے شہر جو ان کے چچا ذات بھائی تھے ان کا مزاج بھی سوالی ہی ہے تو اسی چیز کی طرف بہت زیادہ مائن تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوبت کا اعلان کیا تو دونوں ازوات جو ہیں وہ ہلکہ بگوش اسلام ہو گئے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اپنے شہر کی معیت میں وہ جو بہت تھوڑی سی خواتین جو دو ازوات جو حبشہ کی دوسری ہجرت میں ہجرت کر کے گئے تھے ان میں بہت تھوڑے ازوات جو موجود تھے اس میں یہ دونوں ازوات جو ہیں وہ ہجرت سانیہ جو حبشہ کی ہجرت سانیہ ہیں اس میں یہ دونوں ازوات جو ہیں وہ شامل تھے اور جب حبشا سے واپس مکہ کی طرف تشریف لائی یہ دونوں ازواج تو میں بتا چلتا ہے کہ بس پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کے شوہر جو ہیں وہ فوت ہو گئے اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عامل خزر حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور وہ غم کا سال تو اس میں ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اتنی ذمہ داریاں اور اتنی مشکلات اور اتنی اپوزیشنز اور اتنی رکا بٹیں اور اتنا تشدد اور وہ سب اتنے دشوار گزار خالات میں پھر اپنی چار بیٹیوں کو سنبھالنا اور گھر کے ذمہ داریاں نبھانا آپ کے لیے بہت بڑا مرحلہ تھا آپ کے اٹھ گٹ تو بہت سے آپ کے خیرخواہ اور آپ سے محبت کرنے والے تھے تو ان میں دو لوگوں کا تذکرہ آتا ہے حضرت عثمان بن معزون رضی اللہ عنہ اور حضرت خولہ بنت حکیم ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تجویز کی حضرت خولہ کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تجویز پیش کی کہ آپ کی بیٹیاں ہیں اور آپ کے گھر کا پورا سسٹم ہے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جیسے میں نکاح کے لیے کوئی برابری کی کوئی خاتون جو ہیں وہ تلاش کروں اور پھر نشاندہ ہی کی گئی حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کیا یہ جو مشورہ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور پھر پیغام جو ہے وہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے والد کو نکاح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے بھیجا گیا والد نے نکاح کا پیغام جو ہے وہ قبول کیا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے والد نے ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت سعودہ بنت زمعہ کے ساتھ کروایا اور اس وقت ان کے بھائی حضرت سعودہ کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے بعد میں تو اسلام قبول کر دی اور اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا اور جب ان کو اپنی بہن کے نکاح کا پتا چلا تو وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہے انہوں نے بہت زیادہ ریاکٹ اور ریٹالیٹ بھی کیا بلکہ اپنے سر میں خاک ڈال دی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا اور بعد میں البتہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں کو اپنی اس حرکت پر بہت زیادہ زندگی بھر ان کو بہت افسوس رہتا تھا کہ اس وقت میں انہیں بہین کو اللہ سبحانہ تعالی نے اتنی سعادت دیتی اور ہمارا اتنے دنیا کے بہترین گھرانے کے ساتھ اللہ نے ہمارا تعلق جو ہے وہ باندھا تھا اور اس وقت میں نے کس قسم کی حرکت کی یہ انسان کا ذہن اور state of mind ہے کہ جہالت کی حالت میں انسان سے کسی کسی حرکتیں کروا دیتا ہے بہرحال وہ اس پر بہت نادم بھی رہتے تھے اور بہت استخبار بھی کرتے تھے ان کا نکاح اکثر روایات میں پتا چلتا ہے کہ رمضان یا شوال میں دس سنین عبوت میں ان کا نکاح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ ہوا اور نکاح سے پہلے حضرت صادر رضی اللہ تعالی نے اپنا خود واقعہ بھی بتاتی ہیں کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے اپنی شوہر کی زندگی ہی میں ان کی وفات سے پہلے مجھے یہ خواب آیا کہ آسمان پہ چاند پھٹا اور چاند کے ٹکڑے ہوئے اور چاند کے ٹکڑوں میں سے کوئی ٹکڑے جو نا وہ میری گود میں آکے جیسے کوئی شخص کھلے سین میں بیٹھا ہوتا ہے یا کھلے میدان میں بیٹھا ہوتا ہے اور آسمان پہ سے چاند پھٹا اور کچھ ٹکڑے تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو یہ خواب سنائی تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں چلی جاؤ گے اب ایسے بھی آپ دیکھیں کہ کسی کے جب خواب سچے ہوتے ہیں تو اس کے سچے ہونے کے لئے کافی ہے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ پیشنگوئی بتائی نا کہ کسی شخص کے سچا ہونے کے لئے کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں اور پھر خوابوں کی تعبیر کا علم بھی بہرحال برحق ہے اور حقیقتا پھر یہ خواب جو ہے کچھ دنوں میں ویسے کا ویسا ہی ہوا جیسے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت تھوڑے واقعات ان کی زندگی کے موجود ہیں اور ایک واقعہ کچھ ہی ہوا آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے لمبے بڑے اونچے لمبے اور فربا جسم کی تھی بھاری بھرکم فربا اونچے لمبے جسم کی تھی اور ہمیں ایک واقعہ آیاتِ ہجاب کے نازل ہونے سے پہلے ابھی پردے کے حقامات نازل ہونے سے پہلے ہمیں پتا چلتے ہیں کہ رفعہ حاجت کیلئے جب امہات المومنین جایا کرتی تھی تشریف لے جاتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اس بات پر کانچس تھے اور وہ پردے اور غیرت اور عزت اور حیاء کے معاملے میں بہت زیادہ over sensitive اور over careful اور cautious تھے تو حضرت صادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے ایک دن دیکھا تو انہوں نے پیچھے سے پوکارا کہ صادر ہم نے آپ کو پہچان لیا حضرت صادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہت دورا سا محسوس کیا کیونکہ بھی پردے کے حقامات نہیں آتے آئے ہوئے تو وہ سمجھے دی کہ میری بیجہ تنقید کی جا رہی ہے اور ہمیں بہت چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا اور پھر اس کے بعد یہ پردے کے حقامات جو ہیں وہ نازل ہوئے اور حضرت صادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ بہت خوش مزاج بھی تھی اور بہت اچھا سینس آف یومر تھا مزاہ اور ذرافت کا جو سینس آنا وہ بہت اچھا تھا کہ ذرا بھاری بھر کم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا بس وہ صرف مزاہ کے لیے خاص طریقے سے چلتی تھی اور مزاہ کے حوالے سے اور پھر وہ واقعہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے ایک دفعہ رات کو نماز پڑھنے لگی اور آپ نے طویل قیام کیا اور جب آپ نے سلام پھیرا تو مزاہ کے کہتی کہ آپ نے تو اتنا طویل قیام کیا کہ مجھ لگتا تھا کہ میری نقصیر جو ہے وہ نکل آئے گی اور پھر میں اپنے ناک کو بار بار سہلاتی جا رہی تھی اور ویسے ان کی سخاوت کا بہت زیادہ تذکرہ ہمیں کتب میں ملتا ہے یہ بہت زیادہ سخی تھی اور ان کو دستکاری یعنی جیسے قڑھائی صلائی کا پیشہ ان کو آتا تھا اور یہ دستکاری کرتی تھی اور اس سے اپنے گھر کو فرنش یا اپنے لباس یا اپنے زیورات میں اصافے کے لیے وہ مال استعمال نہیں کرتی تھی بلکہ دستکاری سے جو مال کماتی تھی اس کو اللہ کی رامے خرچ کرتی تھی تو کوئی اگر آپ واقعات دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کوئی نہ کوئی پیشہ اپناتی کوئی دستکاری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کوئی تجارت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جنگوں میں جاتی ہوئی ازواج متحرات نظر آتی ہیں تو باقاعدہ یہ کام کرتے اور معاشرتی سطح پہ سوشل سطح کے اوپر بھی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن یہ ان کی سخاوت کا طریقہ کہ جتنا مال وہ اس دستکاری سے کماتی تھی یہ جنتی سوتاگر تھی یہ جنت کے سوتے کی حریز خواتین تھی اور بہت زیادہ عیسار بھی ان کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سند تھی چونکہ تو بڑی عمر کی ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنی باری دے دی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے فرماتی ہے کہ میں نے کسی عورت کو جذبہ رقابت سے اتنا خالی نہیں دیکھا جتنا میں نے حضرت صادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اس کے باوجود ایک اور جگہ پہ آتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش نہیں آئی کہ ان کے جسم میں میرا قلب ہوتا یعنی میں ان کی جگہ ویسی ہوتی گویا تو مطلب اتنا زبردست ان کا اخلاق ان کے معاملات ان کا عیسان اور ان کا قلوس ان کی سخاوت کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دل دا کہ میں گوئے یہ ایسی بن جاتی اور باقیہ یہ بھی بہتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کے ساتھ جب حج پر تشریف لے گئے تھے تو تمام ازواج متحرات میں حضرت سودہ بھی شامل تھی چونکہ بڑی عمر کی ہو گئی میں تھی اور جسم بھی ان کا بھاری اور فربا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزدلفہ میں رات کو قیام کی بجائے رات ہی کو منا کی طرف روانہ کر دیا تھا تو یہاں سے یہ جواز ملتا ہے کہ اگر حج میں کچھ بیماروں کچھ کمزوروں کچھ ضعیفوں یا کچھ کے لیے یہ مشکت دس تاریخ کے دن دس ذلحج کی مشکت ان کے لیے جو ہے وہ کرنا ممکن نہ ہو تو ان کو نو تاریخ کو بھی روانہ ہوں آسان وقت میں رات کو تھنڈے وقت میں جب ابھی خنکی بھی ہے اور رش بھی نہیں اور بھیڑ بھی نہیں ہے اور پھر یہ کہ دس کے کام جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور سہل ہو جائیں گے تو یہ کیا جا سکتا ہے اس کا حوالہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بنتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی ساری اور بیٹیوں کی ساری حفاظت کرنا حضرت سودہ رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ حکمت سے کیا اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کہ چار سے زیادہ ازواج کی اجازت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی اور ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی حضرت خدیجہ تلقبرہ کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ ایک بڑی عمر کی خاتون تھی جو آپ کی سوشل اکنومک سائیکلوجیکل بڑی زبردستی سپورٹ بنی اور پھر حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی یہ حکمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے مشکل والے دور میں جب حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بلکل تن تنہار رہ گئے تھے اس اپوزیشن کے محول میں تو حضرت سودہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی سپورٹر بنی تھی پیچھے سے گھار اور جوان بچیوں کی فکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر آزاد ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد البتہ حضرت زینب بھی اور حضرت سودہ بھی گھر سے بہت زیادہ نئے نکلتی تھی ہوجہ رات میں ہی قیام کرتی تھی یہاں تک حج اور عمرے کے لیے بھی تشریف نہیں لے جاتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رویہ سے بلکل فرق نظر آتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ہر سال حج کے لیے تقریباً تشریف لے جاتی نہیں لیکن حضرت سودہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر حج بھی نہیں کیا اور عمرہ بھی نہیں کیا اور جب ان سے کہا جاتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ میں دونوں کر چکی ہوں اور اللہ کے حکم کے مطابق اب میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی اور حضرت عمرے فاروق رضی اللہ عنہ کے اہت خلافت میں بائیس ہجری میں وفات پائی اور ان کے بس ایک ہی بیٹے تھے حضرت سکران سے جن کا نام عبد الرحمن بتایا جاتا ہے اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے پانچ احادیث مروی ہیں